گجرات میں دولنگر کے گاؤں بھنوتا اور میسم سمیت دیگر دیہات کی سیکنو ہواتین کا نیجی ہاؤسنگ سوسائٹ کے حلاف مبینہ طور پر گیر قرونی پلاٹو کی الارٹمنٹ اور زمینوں پر قبضہ کرنے کے حلاف ڈی پیو آفیس ڈی سی آفیس اور ایسی آفیس کے باہر اعتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ میرے پیچھے جتنی پبلک ہے یہ گاؤں بھامتہ اور میسم سے ہیں گاؤں بھامتہ اور میسم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے میں تمام انتظامیاں سے پیل کرتی ہوں ہدارہ زغریم وام کی طرف توجہ دیجئے گا گاؤں بھامتہ اور میسم کے درمیان ایک پاک یورو نام سے سوسائٹی بن رہی ہے جس نے کوئی زمین بقاعدہ طور پر نہیں ہری دی گئی ایسی لوگوں کی زمینوں میں قبضہ کر رہے ہیں اور جو مارا ذری رکب ہے اس کے اوپر مہ کانگ بان کر بیٹھ گئی ہیں جب ہم لوگ اپنی زمینوں میں جاتے ہیں انہوں نے آگے گاؤں بٹھا ہے وہ بندوکے لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پانچ منٹ ہے چلے جائیں ورنہ گولی آنے لگی ہے سب لوگ ہیں یہ سب کے ادھر زمینیں ہیں اور یہ ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق ہوا ہے ایک پہلے سے پانچ چھ سال اس کی منصوبہ بندی گئی گئی تھی وہاں اتنی پاگل نہیں ہیں کہ میں یہ کہہ دے کہ ارکارڈ حراب ہیں اور ہم لوگ چپ اگر بیٹھ جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے وہ زمینیں ہمارے باپ دادا کی جدات ہیں ہم لوگ اپنا خون بہا دیں گے لیکن ایک فٹ وہاں سے جگہ ہم کسی کو نہیں دیں گے ساری تصویریں ساری فٹیج ہمارے پاس محفوظ ہیں ہم اداروں سے شیئر کریں گے ہم ون فائف پہ کال کرتے ہیں پولیس آ کے تماشا دیکھ کے تو چلی جاتی ہے میری ڈی پیو صاحب سے اپیل ہے کہ مجھے بتایا جائے میں پاکستان کا ایک ازاد شہری ہوں اور میں ازاد شہری ہونے کے ناتے سے یہ سوال کرتا ہوں ڈی پیو صاحب سے کہ ڈی پیو صاحب وہاں پہ جو بندے مسلح بیٹھے ہیں وہ کس کے اجازت نامے سے اسلحہ لے کے وہاں پہ بیٹھے ہیں کیا یہ اجازت ہم سب کو بھی دی جاتی ہے کیا کل کو ہم بھی وہاں پہ اسلحہ لے کے جا سکتے ہیں مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ گجرات انتظامیہ ہمائی زمینوں پر قبضہ روکنے کے لیے ہر ممکن تاون کی یقین دھانی کروائے ورنہ ہر فورم پر اتجاج کیا جائے گا تاہم نجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کا اس اتجاج کے بعد کوئی ردعمل سامنے نہ آ سکا آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے